اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزوان ملتاز زمالی اور میرے ساتھ موجود ہیں سینئر جنرلس شاہد حسین آج ہم بات کریں گے مہدی لازمی کی کم سن بچی کی مبینہ ایوہا کے اس میں جو کچھ یوٹیوبرز کے خلاف توہین عدالت کی درقواست دائر کی گئی ہے اس پر کل تو عدالت نے نوٹس داری کیے تھے اور ساتھ ساتھ آج وہ تحریری حکم نامہ بھی جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے اور تحریری حکم نامے میں عدالت نے کیا ریمارکز دیئے ہیں عدالت نے کنے داروں کو ڈھائیشن دی ہے اور ساتھ ساتھ کون سے وہ کنٹیمنر ہیں جنہوں نے توہینی عدالت کی ہے جنہوں نے موزد جیس صاحبان کے لیے جو ہے ناظر والفاظ استعمال کی ہیں اس پر بھی جو ہے آج ہم ڈسکس کریں گے شاید میں بہت شکریہ کل جیسے آپ نے ایک ویڈیو بنائی کہ عدالت نے نوٹس داری کیے آج تحریری حکم نامہ سامنے آ چکا ہے تو کیا تحریری حکم نامے میں عدالت نے آرڈر دیا ہے دیکھیں اس میں سب سے زیادہ جو پرائم ایکیوز ہیں توہینی عدالت کے معاملے میں وہ علی حسن جعفری ایڈوکیٹ ہے علی حسن جعفری ایڈوکیٹ جو مسلسل انہوں نے جو زونیرہ مہم یوٹیوبرز ان کے مسلسل اس پر بیٹھے ہوتے ہیں جو لائیو ان کی ٹرانس میشن ہوتی ہے اور انہوں نے جو خاص طور پر چکے جو درخواست اگر ہم اس کا حوالہ دیں تو اس درخواست میں یہ کہا گیا ہے کہ عدالت کا جو اکیس جلائی کا فیصلہ تھا جو بچی کو لاہور سے کراچی منتقل کرنے کے حوالے سے دیا تھا اس کی انہوں نے تضحیق کی ہے تضلیل کی ہے اور عدالت کے بارے میں توہین آمیز جو کلمات ادا کی ہیں اور اس کا میں نے خود دیکھا کہ عدالت کے اندر ثبوت پیش کیے گئے ہیں باقیدہ طور پر ثبوت نہ صرف وہ ویڈیو اس کا یوٹیوب کا لنک بلکہ ٹرانسکپ باقیدہ طور پر عدالت کے سامنے لفظ باقیدہ اس میں ٹرانسکپ رکھا گیا ہے جس میں میں نے خود دیکھا کہ جو پرائم یعنی کہ سب سے پہلے نمبر پیج جنہوں نے توہین آدالت کی ہے اس میں علی حسن جعفری جو ایڈوکیٹ صاحب ہیں وہ ہیں اس کے علاوہ پر زنیرہ محم ملزم جہیر کا چونکہ کیس تھا اس مطالب اس کو فریق بنایا گیا ہے پارٹی بنائیا گیا ہے اس کے بعد پر کراچی کے ہمارے دو صحافی بھی اس میں ان کو لکھا گیا ہے لیکن جو سب سے زیادہ جو میں بار بار فوکس کا مقصد یہ ہے کہ اس میں ان کا جو علی حسن جعفری صاحب کے جو ریمارک سے جو کمنٹ سے عدالت کے فیصلے کے اوپر وہ زیادہ ہائیلائٹڈ ہیں ٹرانسکپ کے اوپر یعنی کہ انہوں نے نہ صرف عدالت کی تذہیق کی بلکہ ایسی میرے نکال کے کبھی وکیل اس طرح کی کوئی بات کر ستے ہیں لیکن انہوں نے سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم استعمال کیا اور انہوں نے سندھ کی جوڈیشری کے بارے میں انٹھائی نامناسی بلفاز استعمال کیا اب اس میں جوڈیشن امیسٹیٹ کے خلاف بھی بات کی تھی انہوں نے جسیس محمد ابالکرڑو صاحب کی جو کہ ذاتی طور پر جو ان کی شخصیت ہے ان کی عدارت کے بارے میں ان کی ذاتی شخصیت کے بارے میں بھی انہوں نے نامناسی کلمات اس وقت ادا کیا تھے جس میں انہوں نے قرار دینے کی کوشش کی تھی کہ ان کی جوہے پولٹیکل ایفلیشن ہے ایک سیاسی جماعت کے ساتھ سندگی تو لہٰذا انہوں نے ایفلیشن کا جوہے وہ اثر ہوتے ہوئے یہ فیصلہ دیا کہ بچی کو لاہور سے کراچی منتقل کیا جائے اس کے لئے اور بھی بے شمار چیزیں تھیں جس میں انہوں نے اس طرح کے کلمات ادا کیے اب ان کو پرائم ایکیوز رکھا گیا ہے اس کے بعد پھر پہلے آپ کو یاد ہوگا ہے انہی دنوں میں ہی درخواست یہ دائر کی گئے تھی لیکن یہ اس دورانی کے پانچ چھے مہینے اس کی سماعت اس درخواست کی نہیں ہو سکی کیونکہ یہ جسس محمدی پال کرڑو صاحب کی عدالت کی کنٹمٹ کا معاملہ تھا اچھا یہ جوڈیشن کنٹمٹ تھی تو اس وقت جسس محمدی پال کرڑو صاحب نے یہ کیس نہیں سنا تھا اور انہوں نے کہا تھا چونکہ یہ ہماری عدالت کے مطالق ہے تو یہ چیف جسسس کو ہم بھی دیتے ہیں چیف جسسس سنائی پورڈ پھر جس وینچ کو مار کرنا چاہیں گے وہ مار کر دیں گے لیکن چیف جسسس کو جب ارسال کیا تو چیف جسسس نے سارے امام نے کا جائزہ لیا اور جائزہ لینے کے بعد انہوں نے نوٹ کو ٹپ کیا دوبارہ اسی عدالت کو یعنی جسسس محمد اکبال کرڑو صاحب کو اور کہاں کہ آپ ہی اس کیس کو سنیں اچھا اس کے بعد پھر یہ تاریخ ہو کر رکھی کہ تیس جنوری کی اور کل ہم نے دیکھا جب سماعت ہوئی تو سماعت کے دوران عدالت نے کوئی اور بات نہیں کی آج صبح جب تہریح حکم نامہ جاری ہوا تو سنگل لائن ایک آرڈر ہے اس میں حالانکہ سرکاری وکیل نے ان سے کہا کہ یہ کیس تو نمٹایا جا چکا ہے یعنی کہ جو مین کیس ہی درخواست ہی وہ یہ تھا کہ بچی کو لاہور سے کراچی منتقل کیا جائے انہوں نے عدالت کو باور کرانے کی کوشش کی کہ بچی تو لاہور سے کراچی منتقل ہو چکی ہے تو لہذا اب اس کیس کی ضرورت نہیں ہے تو عدالت نے ان کو بتایا ہے کہ اس کے اندر نہیں ایک اور چیز ہے اسی درخواست کے اندر اسی کیس کے اندر کنٹیمٹ آف کورٹ ہے اور ہم جو توہین عدالت کے مرد کے افراد ہیں ان کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کا جائزہ لیں گے اب جب آرڈر ہم نے دیکھا تو اس میں عدالت نے کنٹیمٹنرز لکھا ہوا ہے اب بلا خود اندازہ لگائیں کہ کسی کے اوپر اگر توہین عدالت کا نوٹس جاری ہوتا ہے تو بڑی بات ہوتی ہے یہ وکلا بھی سمجھتے ہیں جو کوٹ ریپورٹنگ کرتے ہیں وہ بھی اس باریکیو بھی سمجھتے ہیں کہ عدالت پہلے تو یہ ہے کہ عام طور پر توہین عدالت کے معاملے پر زیادہ نوٹس نہیں لیتی نوٹس اس کو نہیں کرتی لیکن اس معاملے پر عدالت نے اس کو سنجیدی سے لیا ہے اور اب عدالت نے طویل درائل نہیں سنے کوئی لمبی چوڑی کے بات نہیں سنی بلکہ ان کے اندر جو عدالت کے اندر جو ثبوت رکھے گیا تھے اور ان کا جائزہ لیا ہوتا اور اس وقت عدالت نے صرف اتنے ہی لکھا کہ ہم ان کو نوٹس جاری کرتے ہیں اور اب جا کے آگے جو بھی سماتا ہے اس کے اندر کیس کا فیصلہ کریں گے اب پندرہ دن کا ٹائم دیا ہے اور ان چاروں لوگوں کو اور امید ہے کہ جب پندرہ دن کا ٹائم ہوگا تو مجھے تو لگتا ہے کہ یا تو معافی مانگیں گے یا تو پھر ان کو توہینی عدالت کی سزا کا سامنا کرنا پڑے گا اس طرح کا سنین جرم کیا گیا ہے اچھا شاید بھئی جو توہینی عدالت کی درقاستیں ہوتے ہیں نوٹسز ہوتے ہیں تو ان کو جو ہے ملزوم کو بھی صفائی کا موقع دیا جاتا ہے بالکل ان کو صفائی کا موقع دیا جائے گا لیکن یہ اثر میں ایک ہوتا ہے کہ عدالت اگر کوئی حکم نامہ جاری کرے اور کوئی سرکاری افسران یا کوئی پرائیوٹ لوگ اگر وہ عدالت کے حکم نامے کی تعمیل نہیں کرتے تو یہ وہ ایک توہین عدالت ہوتی ہے کہ عدالت نے کہ حکم نامے کی آپ نے جو ہے وہ تعمیل نہیں کیے اور آپ نے توہین عدالت کیے لیکن یہاں تو معاملہ کچھ اور ہے یہاں تو عدالت کا جو حکم نامہ جو کہ پولیس کو کیا گیا تھا پرانچی کچھ نہیں یا سندہ حکمت کو کیا گیا تھا اس کی ایک عام آدمی نے بیٹھ کے مطلب یہ کہہ ساتھیں کہ کسی کے فرنڈ مینڈ بن کے یا ملدمان کے حمایتی بن کے سوشل میڈیا پر عدالت کے فیصلے کی تذہیر کر رہے ہیں یعنی کہ اس کا مزاق اڑا رہے ہیں چجز کی تذریر کر رہے ہیں ان کا نام لے لے کے جو ہے وہ ان کی شخصیت کے بارے میں بات کی گئی یہ اس قسم کی توہین ہے تو یہ اب اس توہین عدالت میں اس کو کیا جائے جو کہ عدالت کا ایک حکم نامہ ہوتا ہے اس کی تعمیل نہ ہو تو توہین عدالت ہوتی ہے یہ ہے کہ عدالت کی ایکچول الفاظ جو ہے وہ الفاظ اسمال کر کے توہین کی گئی ہے اس وجہ سے یہ ان کی نسبت ان تمام توہین عدالت کی نسبت زیادہ خطرنا بات سمجھی آتی ہے جب سے یہ نوٹس ہوا ہے مجھے مختلف ذرائع سے معلوم ہوئے فقیل صاحب کے بھی اور جو ان کے ساتھ ہی یوٹیوپرز ہیں ان کی نیدیں ہونے چکی ہیں اس ماملے میں بڑے پریشان ہیں مجھے پتا چلا ہے اور انہوں نے ہاتھ پوں مارنے شروع کر دی ہے کہ اب کس طرح توہین عدالت کے معاملے سے بچا جائے اچھا پھر یہ صرف یہ توہین عدالت کا معاملہ تو نہیں ہے یہ تو عدالت اور ملکمان کا معاملہ ہے لیکن ایک مہدی علی کازمی صاحب نے ایک الگ توہین عدالت کی کاروائی بھی کر رکھی ہے وہ الگ کاروائی یہ ہے کہ جو یوٹیوپرز نے مطلب ان کی اخلاف دو دو جو ہے وہ درخواست ڈرائیٹ کی گئی جی جی الگ لگ شہی کے بہت شکریہ شاید حسین اور مجموعی طور پر جو ٹرائل ہیں وہ بھی میرے خواہ میں ہوئے نو فروری کو ہے جو چونکہ اس میں جو ڈسٹیک جنج ہے ان کی درخواست مسترد کی تھی ڈسٹیک جنج کی درخواست ان کی جانت سے مسترد کی گئی تھی اس فیصلے کو ہائی کورٹ میں اب تک اطلاعات کے مطابق چیلنج نہیں کیا گیا تو نو تاریخ نو فروری ریکھی گئی تھی چارج فریم کے لیے اور نور بی بی کی درخواست زمانت کے اوپر عدالت نے فیصلہ سنانا تھا اب وہ نو فروری کو ہی دیکھنا پڑے گا کہ اس سے پہلے اگر ٹرائل کورٹ کے فیصلے کو ڈسٹیک جنج کے فیصلے کو سنہائی کورٹ میں مردمان کی طرف سے چیلنج کیا جاتا ہے تو شاید اور تاخریر ہو جائے گی لیکن اگر ان کو چیلنج ہی کیا گیا تھا تو پھر آئیس پر جو عدالت کے روشٹر یا عدالت نے جو ڈریکشن دی تھی اسے حساب سے پھر نو فروری کو نور بی بی کی درخواست کے اوپر پہلے فیصلہ ہوگا کہ یہ درخواست کنفرم ہو نہیں ہے یا ریجیکٹ ہو نہیں ہے اس کے بعد پھر چارج فریم کے اوپر معاملہ جائے کر نو فروری کو ٹھیک ہے خون شدریہ شاید اسے ہمارے ساتھ موجود تھے سینر صحافی ہیں اور اس کیس کو شروع سے لے کر کور کرتے آ رکھے گئے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ عدالتی نوٹیس جو پندرہ دن کا وقت دیا گیا ہے اس میں تمام فریقین کے جانب سے کیا جو آپ جمع کرائے جاتا ہے اور ساتھی ساتھ اب جیسے ٹرائل کورٹ میں نو فروری کو ہے کہ نو فروری میں کیا اس کیس میں بڑی پیشرفت سامنے آتی ہے جو ہمارے دوست نہیں ہیں اور ان سے بہترش ہے کہ ہمارے چینل بھی سبسکرائب کریں اور ساتھی ساتھ اگر اس کیس سے متعلق ان کی کوئی فیبے ایک رائے ہے تو نیچے کومنٹس پاکس میں کریں اپنا بہت سا رکھال رکھے گا اللہ نکے با